فقارت اللہ اللہتی فقرن ناس عام رابر معظم انقلاب اسلامی حضرت عیت اللہ العظمہ خامنی دامہ ذلو العالی نے چند سال پہلے مبلغین دین اور طلاب علم دینی کو خطاب کر کے یہ نکتہ بیان فرمایا محرم ہی کی مناسبت سے کہ محرم کے اندر اور محرم کی مجالس میں ایک ضروری موضوع جو مبلغین دین مومنین کے سامنے پیش کریں وہ ہے کربلا کی عبرتیں خدا ونطالہ نے توفیق دی سابقہ سالوں میں اس موضوع پر چند دفعہ گفتگو ہو چکی ہے یعنی یہ پہلو بیان کریں کہ یہ لوگ جو قاتل بن کر کربلا میں آئے ستمگر بن کر آئے عمر ابن سعد شمر خولی ہرملا اور اس طرح کے طبقات جن کی تعداد ہزاروں میں تھی یہ کون لوگ تھے مسلمان تھے یا غیر مسلمان یہ مسلمان تھے رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے آئے یہ سید و شہدہ کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے سو فیصد ان میں سے سید و شہدہ کو جانتے تھے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو نہ جانتا ہو جنہیں معلوم تھا کہ یہ کون شخصیت ہے جس کے خلاف ہم جنگ کر رہی ہیں بلکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو دوسروں سے کہیں بہتر جانتے تھے جن میں سے عمر ساتھ انہی لوگوں میں سے تھا جو سید و شہدہ کو دوسروں سے بڑھ کر جانتے تھے شمر نہ صرف سید و شہدہ کو جانتا تھا بلکہ امیر المومنین کو بھی جانتا تھا شمر امیر المومنین کی فوج میں تھا امیر المومنین کے زمانے میں جنگ سفین میں امیر المومنین کا ساتھی تھا اور نہ صرف سپاہی تھا بلکہ عددار بھی تھا سٹار بھی تھے اس کے آج کی زبان یہ لوگ کس طرح قاتل بن گئے کس چیز نے ان کو اتنا گرا دیا اتنے پست ہو گئے کوئی وجہ تو ضرور تھی تاریخ نے بند کلم بن کی ہے عمر ساتھ کو وعدہ حکومت ریعہ وعدہ حکومت ریعہ نے قاتل حسین بنا دیا شمر کو وعدہ منصب نے کہ کوفی فوج کا سروراہ بنا دیا جائے گا اس وعدے نے اس کو قاتل بنا دیا کسی کو جائداد کی لالج نے کسی کو منصب و عہدے کی لالج نے قاتل بنا دیا یہ عبرت کا پہلو ہے عبرت کے معنی یہ ہے کہ جو وعدہ شمر کو قاتل بنا دیتا ہے اور عمر ساتھ کو قاتل بنا دیتا ہے وہ کسی اور کو بھی اس مقام تک لا سکتا ہے اتنا گرا سکتا ہے عمر ساتھ بہت ہیں شمر بہت ہیں حسین کم ہیں آج ان کو حسین نہیں ملتا کوئی اگر حسین مل جائے یہ منصب کی لالج میں یہ عہدے کی لالج میں یہ حکومت ریعہ کی لالج میں ہر ایک کا سر قلم کرنے کے لئے تیار ہیں یہ عبرت کا پہلو ہے اور وہ چیز جس نے قاتلین کربلا کو اتنا گرا دیا اور پست کر دیا ان کے اندر ایک بڑی خرابی تھی اور وہ خرابی ان کی فطرت سے بہکاوا ہے فطرت سے دوری فطرت انسانی وہ فطرت جو خدا نے انسان کو عطیہ اور حدیہ کے طور پر عطا فرمائی ہے اس فطرت سے روگردانی اگر انسان راہ فطرت ترک کر دے راہ دین بھی چھوڑ دیتا ہے اگر انسان جادہ فطرت سے ہٹ جائے قاتل انبیاء بن جاتا ہے قاتل اولاد انبیاء بن جاتا ہے شمر خولی بن جاتا ہے اگر جادہ فطرت سے ہٹ جائے دین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون